سر پیٹو یہ حیدر کے بچھڑنے کا ہے مادم اور گھر میں محمد کے قیامت کا ہے آدم آشیغاؤں نے مرتزا دار کے نہ کھن لین نظر آشیغاؤں نے مرتزا دار کے نہ کھن لین نظر قیمت میں چلے آ سنو جب یہ صدا ہے تاریخ کہتی ہے کہ آج کی شب علی اپنی چھوٹی بیٹی ام کلسوم کے گھر مہمان ہے افطار کے بعد علی نکلتے ہیں سہن خانہ میں ہیں بار بار آتے ہیں آسمان کے نیچے بار بار آ کے دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر آ کے کلمہ استرجاع پڑتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو پھوچھتے ہیں بیٹی ام کلسوم رمضان کی کتنی راتیں اور باقی کیا علی کو معلوم نہیں ہے نہیں بلکہ بچیوں اور بچوں کے دل کو آمادہ کرنا چاہ رہے ہیں اس بڑی خبر کے لیے کہ جس کو برداشت کرنا مشکل کتنی راتیں باقی ہیں بابا بھی دس راتیں اور باقی ہیں افطار کا سماح تاریخوں میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دسترخان افطار پہ بیٹھے ہوئے ہیں ام کلسوم نے لا کے نمک رکھا اور ایک پیالے میں جامشیر رکھ دیا اور روٹی رکھ دی نظر اٹھا کے بیٹی کو بڑی حسرت سے بڑی پیار کے ساتھ دیکھا کہا بابا کیا ہوا کہا بیٹی کیا تُو نے کبھی دیکھا ہے اپنے باق کو ایک ہی کھانے میں دو طرح کی غزائیں کھاتے ہوئے بیٹی نمک ہے تو دودھ کیا کرے گی دودھ لے جاؤ میں نمک سے روزہ کر کھول لوں گا یہ سیرتِ علی وقت گزرتا رہا علی کا استراب کے عالم میں ساتھیں گزرتی رہی یہاں تک کہ نصف شب آئی راتوں کو عبادت کرنے والا وہ جو زندگی کی ایک رات شبِ حجرت فقط سویا تھا آج کی رات بھی علی جاگ رہے ابھی فجر کا وقت آیا نہیں ہے کہ علی نکل رہے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں نکلتے نکلتے روایات کہتی ہیں کہ گھر میں جو مرغابیاں پلی تھی بتخیں پلی تھی مرغابیاں پلی تھی وہ علی کی ابا کو اپنی منقاروں سے اپنی چونچوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہیں اللہ اکبر فقط جب میدان میں دشمن خدا کے سامنے آئے تو غضبِ الہی قہرِ الہی بن کے ٹوٹتا ہے اور اتنا رحم دل ہے اور رحمت ہے عالمین کی کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں پر بھی علی کا دل پگلا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں اے امی کلسوم یہ بڑے وفادار جانور ہوتے ہیں یہ بڑے وفادار ہوتے ہیں اپنے مالکوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اے امی کلسوم میرے بعد ان مرغابیوں کا بہت خیال لکھنا دیکھو یہ کتنی محبت کر رہے ہیں کہ یہ منقاروں سے میرا دامن پکڑ کے روک رہے ہیں کون ان من سے کہے ان مرغابیوں سے کہ ہاں اب تیرا آقا جا رہا ہے تو واپس نہیں آنے والا ہے علی پہچان رہے ہیں کہ کس محبت سے یہ دامن کیچ نہیں ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دامن کیچا تھا علی نے اپنے دامن کو چھوڑایا مرغابیوں سے گھر سے باہر نکلے اب ایک بات کا میں جواب دے دوں یہاں پر کہ جو بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب ضربت لگی تو امام حسن امام حسین کہاں تھے پہلی بات تو یہ کہ وہ نماز جو مولا پڑھ رہے تھے وہ فجر کی نماز ابھی شروع نہیں ہوئی تھی فجر کا وقت نہیں آیا تھا بلکہ فجر سے پہلے آپ نوافل پڑھ رہے تھے وہ آپ کی مستحب نماز تھی وہ نفل نماز تھی اور آپ اس نماز کی دوسری رکت کے آخری سجدے دوسرے سجدے میں تھے ونہ ذہن میں آتا ہے کہ حسن و حسین بچے نہیں ہیں تیس تیس سال پیتیس پیتیس سال کی عمریں ہو رہی ہیں تو یہ لوگ کیوں ہیں وہ کیا نماز جماعت میں نہیں آئے تھے مولا کے ساتھ تو پہلی بات تو نماز جماعت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی فجر کی نماز دوسری بات مولا کے ساتھ نبی ہوتے تو پہلے ساتھ میں تو ہوتے بہرحال اس کا جواب تمام روایات میں کشف الغمہ دمت الساکبہ بحر الانوار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسن اور امام حسین مولا کاینات کے بابا کے اپنے پیچھے پیچھے نکلے جیسے ہی مولا کائنات نے آہٹ محسوس کی آپ نے ملکے دیکھا حسن حسین آئے آپ نے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤں انہوں نے کہا نہیں بابا ہم آپ کے ساتھ روز جاتے ہیں آج بھی چلیں گے تو علی نے یہ روایت کا فقرہ ہے علی نے اور کچھ نہ کہا کہا اے میرے بیٹو تمہیں میرے حق کی میرے سر کی قسم ہے میرے سر کی قسم ہے کہ تم آج واپس چلے جاؤ اس لیے حسن و حسین واپس گئے بس ازادارو حسین مسجد کے باہر علی مسجد کے باہر ہیں دشمن قاتل جو ہے وہ بنا ہوا بنا ہوا سو رہا ہے ٹھوکر علی نے مار کے بھی اپنے قاتل کو وہ اور ہیں کہ جو اپنے قاتلوں سے بھاگے ہیں یہ وہ ہیں جو اپنے قاتل کو اور بیدار کر کے ہوشیار کرتے ہیں بلکہ یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ تو میرا قاتل ہے کہاں ایسے ملیں گے باکمال کہ جو خود سے اب موت کی آگوش میں اللہ کی ملاقات کے شوق میں جا رہے ہیں اوہ بدبقت اوہ دشمن خدا اوٹ فریسہ فجر کا وقت آنے کو ہے وہ انگلائی لے کے پھر بن کے لیٹ گیا ہاں ازادارو علی جو ہیں انہوں نے اپنی نوافل شروع کی بہت سے شیعہ جگہ جگہ مختلف جگہوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں ابھی مجمع نہیں ہے ابھی بھرا نہیں ہے مگر بہت سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اسی اسنا میں تحریک کہتی ہے کہ علی کا دوسرا سجدہ ہے اور آپ نے اکثر سنا ہوگا سجدے میں ضربت لگی مگر میں بتاؤں کیا ہوا آپ غور تو کریں احساس کریں آپ علی کی سجدے میں ضربت علی کے سر پہ نہیں لگی ہے بلکہ یہ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر سے ابن ملجم کی تلوار اوپر سے نیچے پوری قوت سے آ رہی ہے اور علی دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں اب آپ اندازہ لگا ہے دو چیزیں جب مخالف سنت میں آ رہی ہو تو ان کا زور اور زیادہ بہ جاتا ہے علی سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں ابن ملجم کی زہر میں بجھائی ہوئی تلوار علی کے سر پہ لگی بس جیسے ہی سر پہ تلوار لگی ایک بار ایک بار علی نے اپنے سر کے اوپر مسجدِ کوفہ کی خاک اٹھا کے ابو تراب نے تراب اپنے زخم میں ڈال کے یہ کہنا شروع کیا کہ فستو و رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا عجب بلیغ ہے یہ جملہ کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا علی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا مگر علی نے یہ نہ کہا کہ اللہ کی قسم بلکہ رب کعبہ مسجدِ کوفہ میں ضربت لگ رہی ہے کعبے کے رب کی علی قسم کھا رہے ہیں یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے امام البلاغت ہے نا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میری ابتداء کعبے سے زندگی کی ہوئی تھی اور انتہا مسجد کوفہ میں ہو رہی ہے جن توقعات اور ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ مجھے محمد میرے آقا میرا بھائی کعبے سے گود میں لے کر آیا تھا الحمدللہ کہ میں نے وہ ساری امیدیں اور حسرت دین کی نکال دی فستو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم جہاں میں آیا تھا مکہ بیاب ہو گیا آزادہ رو ادھر تو علی کے سر پہ ضربت لگی ارے ادھر مسجد کوفہ لرز میں لگی فضا میں ایک جبریل کی آواز آئی لقد تحدمت واللہ ارکان الحدا اللہ کی قسم ارے ہدایت کے ارکان منحدم ہو گئے قد قتل وسیع المصطفی مصطفی کا وسی قتل کر دیا گیا یا جبریل کی آواز فضائے کوفہ میں گونجی ارے ہر طرف سے یا مولا یا والی کہتے ہوئے شیعان علی آنے لگے بس دو فقریں ہیں زحمتیں تمام ہیں ہر طرف سے شیعوں کا مجموع اللہ اکبر مولا کے سر پہ ضربت لگ گئی عجب منظر دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن و امام حسین بھی جلدی سے آئے امام علی نے امام حسن سے کہا یہ بیٹا ذرا سا رومال نے کہا کہ میرے سر کے اوپر باندھو اس لیے کہ زخم شمشیر بڑا گہرا ہے میرا سر شگافتہ ہو گیا ہے ارے حسن نے رومال علی کی پیشانی پہ کس کے باندھا اور اس کے بعد کہا علی نے کہ اب میرا خیال نہ کرو میں ٹھیک ہوں حسن تم ان کو نماز فجر با جماعت پڑھاؤ اب نماز فجر شروع ہوئی علی کی زندگی کی یہ پہلی جماعت ہے کہ امام المتقین جماعت پڑھا نہیں پا رہا ہے بلکہ بیٹے کے پہلوں میں بیٹھ کے علی نے نماز فجر آدھا کی ہاں آزادہ رو ارے کیسے زخمی جسم کو لے جایا جائے ایک کمل گلی ملایا گیا کمل پہ امام حضرت علی علیہ السلام کو لٹایا گیا ہر طرف نالہ ہے فریاد ہے شیعہ روتے ہوئے جا رہے ہیں علی کو ان کے گھر کی منزل کے قریب پہنچا رہے ہیں کہ ایک بار جب گھر قریب آنے والا ہوا تو میرے مولا نے کہا حسن ذرا ٹھہر جاؤ ان سب سے کہو ذرا ٹھہر جاؤیں بس مجلس تمام ہے ان سب سے کہو ذرا سا ٹھہر جاؤیں اے حسن اے حسن ارے ان کا سب کا شکریہ ادا کر دو کہ انہوں نے ہمارا عالم غربت نے بڑا ساتھ دیا یہ بڑے اچھے شیعہ ہیں ہمارے انہوں نے مصیبت کے موقعے میں تمہارا ساتھ دیا ہاں حسن میرے کانوں میں زہنبوں میں گلسوں کی آواز آ رہی ہے واہ بتا واہ بتا اے حسن ان کو ہٹا دو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہنوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائیں میں کہوں گا مولا ہاں نامحرموں کو ہٹا دیجئے ارے یہ آج کا کوفہ ہے ابھی کل کور وقت آنے والا ہے یہی کوفہ ہوگا یہی بے پردہ نبی زادیاں یہی نامحرموں کا مجموع اللہم العان قتلتا الحسین واسحابه اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السمی علیم بنبیه وآله الاطھار اللہم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان اللہم العان قتلتا امیر المؤمنین اللہم العان قتلتا امیر المؤمنین اللہم العان قتلتا امیر المؤمنین یا لی مولا